اسلام علیکم جی میں آپ کا اپنا ہونسٹ بابا جی سیر سٹوریکل پلیسز افتی پاکستان کے ساتھ میں آج آیا ہوا ہوں اسمان کھٹر میں اسمان کھٹر کے اندر یہ ایک تاریخی مندر ہے جو کہ بتایا جاتا ہے کہ شیرشاہ سوری کے دور کا ہے یعنی کہ پندرہ سو پچپن جو ہے وہ پندرہ سو پچپن میں میرے خل بتایا جاتا ہے یہاں پندرہ سو پچاس میں ہاں اسی دوران جو ہے یہ کانسٹرکشنز ہوئی ہیں یہاں پر یہ بڑے مطلب کے انشیںئٹ قسم کے جو ہے وہ مندر یہاں پر موجود ہیں ایک مندر یہ ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا گردوارہ بھی ہے وہ گاؤں کے باہر ہے اس میں تین مرثی جو تھا وہ اسطhas تھا تین مرثی اسطhas разработ ningún estan جو تھا ایک مرتی اسطhas یہاں میں یہاں پر تھا ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ تین مرتیسٹhas تھا میں نے اس کے اندر بہت زیادہ طریقہ بنی تھی یہاں پر یہ دیکھئے ہیں ابھی تک اس کی جو ہے وہ وال فریس کو جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی نظر آتی ہے اور یہ یہاں سے بھی آہاں دیکھیں وال فریس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تیری مورتی مندر اسمان کھٹر جو کہ سکھوں اور ہندووں کا خطریوں کا گاؤں تھا اور یہ آتا تھا ٹیکسلا سے جاتے ہوگے ٹیکسلا سے جب اگر آپ جاتے ہیں پنجا صاحب کے لیے تو وہاں پر ایک آپ کو شارٹ کارٹ راستہ ملتا ہے یہ وہی راستہ تھا پرانے جی ٹی روڈ کا جو اصل جی ٹی روڈ تھا گزرتا تھا اس کے پاس ہے یہ اچھا تھا یہ پورا اور یہاں سے اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں ایک بھوڑ کا درخت ہے اور یہ ایک بڑا پیپل ہے پرانا اور یہ اس کے آگے ایک بڑا کون ہے اور پر یہ آگے پانی کرنے کی پانی گرم کرنے کی جگہ ہے یہ دونوں چیزیں میں آپ کو دکھاتے ہیں میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں مندر تری مورتی تری مورتی مندر جو ہے وہ اسمان کھٹر کا اسمان کھٹر وہ گاؤں جہاں پر مطلب کے خاصی تعداد سکھوں کی تھی اور کام تعداد یہاں پر ہنو کی تھی یعنی کہ کھٹریوں کی یہ ہے وہ انشین ٹیمپل یا مندر جس کی بیرے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تری مورتی کیونکہ اس میں تین استان ہیں ایک دو تین یہ دوسرا استان ہے اور یہ تیسرا استان ہے اور یہ ہے وہ تاریخی کونہ جس کو جس کو منصوب تو کیا جاتا ہے منصوب کیا جاتا ہے شیرشاہ سوری سے لیکن یہ خو خطریوں کے نام سے بھی مشہور رہا ہے اب واللہ علم اس کی کیا اسٹری ہے یہ تو کوئی اگر یہاں کا کوئی رہنے والا یہاں سے گزرنے والا وہ بتا ہے وہ تو بالکل پارک ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ اور کہتے ہیں کہ پورے علاقے کا پانی سوپ جاتا تھا لیکن اس کوئیں کا پانی جو ہے وہ نہیں سوپتا تھا اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک چیز اور تھی کہ یہاں پہ مسلمانوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جو ہے ناروہ سلوک جو ہے نان مسلم ہریٹیش کے ساتھ مسلمان کیوں کرتے ہیں یہ میں ایک آپ کو آئی وٹنس دے رہا ہوں کہ اس کوئیں کے اوپر بہت عرصے تک جو ہے وہ مسلمانوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی پھر اس کے بعد سکھ پیریٹ کے اندر جو ہے وہ مسلمان ہندو اور سکھ تینوں مذہب کے لوگ یہاں سے پانی پیتے تھے لیکن ایک سو سال تک یہاں پر مسلمانوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی سننے میں یہ آیا ہے کہ کہتے تھے کہ ہمارا جو کونہ پوٹر کونہ ہے اس کا پانی جو ہے وہ مسلمان نہیں پی سکتے اور یہ وہ جگہ تھی جو بنائی گئی تھی شیرشہ سوری کے گھوڑوں کے پانی پینے کے لیے جب کافلے آتے تھے یہاں سے گزرتے تھے تو اس جگہ پر آ کر وہ پانی پیتے تھے بعد میں اس جگہ کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا اور اس کے نیچے جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ پوری یہ جگہ تھی یہاں پر اس پر پانی جو ہے وہ پلائے جاتا تھا گھوڑوں کو یہ میں آپ کو کچھ اور اس کے مطلب بتاتا چلوں یہ آپ دیکھیں پھر بعد میں اس کے اندر آگ جلانا شروع ہو گئے اور آگ جلانے کے بعد اس کے پر پانی بقاعدہ طور پر گرم ہونا شروع ہو گیا یہاں سے ایک آدمی کی دیوٹی ہوتی تھی کہ اس کے نیچے لکڑیاں لگاتا تھا اور پانی گرم کرتا تھا پانی گرم کرنے کے بعد جب پانی گرم ہو جاتا تھا اس کے اندر تو لوگ یہاں سے ایزے سمجھ لیں کہ یہ پرانے زمانے کا گیزر ہے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں کے لوگ اس طرح گزارہ کرتے ہوں کہ یہاں پر موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے سرپیوں کے اندر لہذا اس کے اندر پانی کو گرم کیا جاتا تھا ایک یہاں پہ تھا اور ایک یہاں پہ تھا یہاں سے مرد پانی لیتے تھے دو جگیں تھیں جہاں سے لوگ پانی لیتے تھے اور پہلے اس میں گھوڑے پانی بیتے تھے اور اس کے بعد پھر یہاں پر پانی گرم کرنا شروع کر دیا اور پھر یہاں سے پھر لوگ اپنے لے کے جاتے تھے اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تیری مورتی مندر جو کہ بنایا گیا شیر شاہ سوری کے دور میں ہے یہ بڑا پیپل کا درخت ہے اور ساتھ ہی ایدھر جو بوڑ کا ہے میں نے کبھی بھی کوئی بوڑ کا درخت مندر کے پاس نہیں دیکھا پیپل دیکھتا ہوں پیپل اور بوڑ دونوں کا کٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ستان تھا کہ جس کو یعنی کہ سکھ درم کے لوگ بھی مانتے تھے اور ہندو بھی مانتے تھے میں آپ کا اپنو ہوسک بابا جی سیو اسٹوریکل پلیسز آف پاکستان کے ساتھ سیو گردوارا سٹیمپلز آف پاکستان پنجاب پیچ اور اس کی ساتھ سکھ پیریوٹ فوٹسٹیپس آف پاکستان آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں کھو خطریہ اور شیر شاہ سوری ویلا کھو اور یہ ساتھ میں آپ کو انشانٹ دکھا رہا ہوں مندر مندر تری مورتی کیونکہ اس کے اندر تین اس تھان بنے میں ہے میں نے اس کو بڑی اچھی حالت پر دیکھا مندر کو لیکن اب تو بہت خراب ہو گئی ہے اس کی حالت میں آپ کا اپنا ہوسک بابا جی دیکھتے رہے سکھ پیریوٹ فوٹسٹیپس آف پاکستان سیو اسٹوریکل پلیسز آف پاکستان سیو گردوارا سن ٹمپلز آف پاکستان پنجاب پیچ اور شاوری سنگھ کے ساتھ میں آپ کا اپنا ہوسک بابا جی دیکھتے رہے دیکھتے رہے